اس نے پھر سر جھکایا اور سادی کے تصور میں گم ہو گیا شام ہوئی اور روز کی طرح بازار آوازوں سے بھر گیا سینڈلوں کی کھٹ کھٹ کھدموں کی چاپیں اور زد کرتے ہوئے بچوں کی آوازیں لیکن اس روز یہ سب کچھ اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا بلکہ وہ جنجلا گیا اس کے تصور میں خلل پڑھ رہا تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا اسے خیال ہی نہ آیا کہ اسی رونک کی وجہ سے ہمیشہ وہ دیر تک یہاں بیٹھا رہتا تھا یہ رونک اسے اچھی لگتی تھی اور اب وہی رونک اسے ابتری معلوم ہو رہی تھی وہ آوازیں جو اسے زندگی سے بھرپور لگتی تھی اب بے مائنے شور و غل لگ رہی تھی جن سے سماعت مجروح ہوئی جا رہی تھی اس کا جی چاہا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور چیک کر کہے بند کرو یہ شور و غل مگر اسے احساس ہو گیا کہ وہ فٹ پات پر اپنی خلوت گاہ سجائے بیٹھا ہے یہاں تو یہی سب کچھ ہوگا خلوت تو بس اپنے گھر میں بند کمرے میں ہی مل سکتی ہے یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اسے اب رونک کی نہیں تنہائی کی ضرورت تھی آدمی باہر کی دنیا میں رونک اس وقت تلاش کرتا ہے جب اس کے اندر ویرانی اور رونک کا نام و نشان نہ ہو اندر کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر باہر کی رونک بری لگتی ہے اندر کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے اندر کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے دل کا ویرانہ تو اب جنت بن گیا تھا اسے رونک سے کیا وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر چلا گیا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا وہ اپنی محفل سجا کر بیٹھ گیا مگر شام ہوئی سورج ڈوبا اس کی تلاش میں نکلنے والے انسانی پرندے اپنے ٹھکانے پر آئے تو اسے احساس ہوا کہ یہ بھی گھر نہیں ہے تنہائی یہاں بھی نہیں ہے تو تنہائی ہوتی کہاں ہے بخشے تو کب آیا کوئی پوچھ رہا تھا اس لیے پوچھ رہا تھا کہ عام طور پر وہ سب سے آخر میں گھر آیا کرتا ہے کیا بات ہے بخشو جلدی آ گیا تبیت تو ٹھیک ہے کسی اور نے پور تشویش لہجے میں پوچھا بس کچھ ایسا ہی ہے سر میں درد ہے الہی بخش نے کہا اس پر وہ اس کے سلسلے میں مشورے دینے لگے الہی بخش خاموشی چاہتا تھا لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ممکن نہیں سمجھوہتا اسے ہی کرنا پڑے گا اسے اپنے لئے وقت تب ہی ملے گا جب وہ لوگ سو جائیں گے اس سے پہلے وہ جتنا جنجلائے گا جتنا چرچرہ پن کرے گا بات اتنی ہی خراب ہوگی اس کا رویہ خلاف معمول ہوگا تو ساتھیوں کے ذہنوں میں سوالات کل بلائیں گے وہ تجسس کریں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا یار میں کھانا کھا کر آتا ہوں پھر تاش کھیلیں گے اس نے کہا وہ گھر سے نکل آیا کھانا کھا کر وہ واپس آیا اور تاش کھیلنے بیٹھ گیا اس نے اپنے پتے اٹھائے اینڈ کی بیگم پر ساتھی کا چہرہ تھا ذرا رک جاؤ ساتھی بیگم اس نے خاموشی کی زبان میں اس سے کہا یہ سو جائیں تو ہم خوب باتیں کریں گے اس رات اسے بھری محفل میں تنہا ہونے کا ہنر بھی آ گیا تصور میں ساتھی تھی اور وہ تاش کھیل رہا تھا کبھی کبھی غلط پتے پچلنے پر اسے ٹوکا بھی گیا مگر سردرد کا بہانہ آڑے آ گیا اس نے سوچا چند دنوں میں اسی طرح کھیلنے کی مش بھی ہو جائے گی اور جب سب سو گئے تو وہ سادھی کے ساتھ جاکتا رہا وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ اسے تکے جا رہا تھا اے تمہیں بولنا نہیں آتا کیا موں میں زبان نہیں ہے وہ بولی موں میں زبان بھی ہے اور بولنا بھی آتا ہے اس نے جواب دیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کیا بات کروں جیسے دوسروں سے بات کرتے ہو ویسے ہی مجھ سے بھی کرو تم دوسروں سے بہت مختلف ہو تمہارا مقام تمہارا مرتبہ اور ہے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور وہ اسے تکتا رہا نہ جانے کب کتنی دیر بعد اسے نیند آئی آنکھ کھلی گھر دھوپ سے بھرا ہوا تھا وہ پہلا موقع تھا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں جا گا تھا اسے کوئی اتنی پروا بھی نہیں تھی کام پر تو وہ دیر سے ہی جانا تھا ہاں فٹ پات کی تنہائی سے وہ ضرور محروم ہو گیا تھا پھر اچانک ایک خلش اسے ستانے لگی اس کی فجر کی نماز خضہ ہو گئی تھی اس کی تو کوئی تلافی نہیں تھی سر میں عجیب سا بھاری پن تھا وہ دن ایک مختلف انداز میں شروع ہو رہا تھا نئے معاملات بن رہے تھے جنہیں عرصے تک چلنا تھا نسان نے کنکھیوں سے الہی بخش کو دیکھا جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا نسان اس میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا اور حیران تھا یہ مومہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے الہی بخش کو پہلے دن سے دیکھا تھا اس میں تبدیلیاں ایسے آ رہی تھی جیسے وہ بہت تیزی کے ساتھ مختلف ادوار سے گزر رہا ہو نسان نے زندگی سڑکوں اور فٹ پاتوں پر گزاری تھی سڑکوں اور فٹ پاتوں پر گزرنے والی زندگی ایک بہت بڑی تعلیم ہوتی ہے ایمے کی ڈگری بھی آدمی کو اتنا اقلمن اور مردم شناس نہیں بناتی جتنا سڑکیں بنا دیتی ہیں فٹ پات پر بیٹھ کر آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے سمجھنے لگتا ہے خوشی ہو یا غم اس کے ہر روپ سے وہ واقف ہو جاتا ہے کچھ تو خود پر گزرتی ہے کچھ مشاہدہ سکھا دیتا ہے نسان بھی بہت سمجھدار آدمی تھا وہ حساس بھی تھا اس لئے فٹ پات پر بیٹھنے والے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا مشاہدہ بہت بہتر تھا اس نے الہی باش کو پہلے دن دیکھا تو اس کا تاثر تھا کہ وہ بہت برخوردار قسم کا آدمی ہے اسے وہ ایک ایسا شخص لگا جو بے وقتی کے احساس تلے دبا جا رہا ہو اس نے سوچا شاید گھر میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہوگی ماں باپ دوسرے بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں اسے بے وقت سمجھتے ہوں گے بہن بھائی دیگر بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دیتے ہوں گے اس لئے اس کے اندر احساس کم تری کی حد تک پہنچا ہوا انکسار ہے پھر الہی بخش خود بھی ترادار تھا لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتا تھا یہ بات تو نسار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الہی بخش کو صرف عشق کرنا سکھایا گیا تھا بلکہ سکھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ عشق کرنا تو نہیں سیکھ سکا یہ سیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے یہ تو ہو جاتی ہے اور ہو جائے تو آدمی کو سارے آداب خود بخود ہی آ جاتے ہیں ہاں اس کوشش کے نتیجے میں الہی بخش کو عزت کرنا ضرور آ گیا تھا اور وہ ہر شخص کی عزت کرتا بغیر کسی تفریق کے جس دن استاد خاسم کو رخصت کیا جا رہا تھا الہی بخش پورے دن رات ان لوگوں کے ساتھ رہا اس روز نسار نے سے بہت غور سے اور بہت ہی خریب سے دیکھا استاد خاسم نے مزدوری میں الہی بخش کا حصہ لگایا تھا نسار جانتا تھا کہ اس پر کسی بھی ساتھی کو کوئی اتراز نہیں تھا لیکن الہی بخش کو وہ پیشکش بری لگی اس کے نزدیک اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا اس لئے اس نے سامان نہیں ڈھویا تھا وہ رقم لینا اس کی خودداری کی توہین تھی وہ فٹ پات کا ساتھی ہونے کے ناتے ان کے ساتھ چلا آیا تھا اس لئے بھی کہ خاسم کا وہ بہت احترام کرتا تھا پھر بھی اس نے نا چاہتے ہوئے وہ رقم خبول کر لی یہ صرف عزت کی بات تھی نسار نے خود الہی بخش کی جگہ رکھ کر سوچا تو بات اس کی سمجھ میں آئی تھی الہی بخش کے نزدیک وہ رقم لینا اس کی اپنی بیزتی تھی تو اس طاعت خاسم کے اسرار کے باوجود اس رقم کو خبول نہ کرنا نہ صرف خاسم کی بلکہ پوری ٹولی کی بیزتی تھی اس لئے اس نے اپنی بیزتی گوارہ کر کے وہ رقم لے لی تھی لیکن موقع ملتے ہی اس نے اپنی عزت بحال کر لی وہ رقم اس نے اپنے پاس سے اضافہ کر کے لوٹا دی تھی نسار ہی کو تو دی تھی اور کتنا اسرار کیا تھا اس کے لئے اور اس طرح کی کسی اور کو پتا بھی نہیں چلا تھا یہ الگ بات کہ نسار نے سب کو بتا دیا تھا یوں ٹولی کے مزدور الہی بحش کی اور عزت کرنے لگے تھے لیکن نسار کو ایک خلیش ضرور ہو رہی تھی کون جانے الہی بحش نے اپنی جیب میں کچھ بھی نہ چھوڑا ہو سب کچھ استاد خاسم کے لیے دے دیا ہو الہی بحش جیسے آدمی سے یہ بائید بھی نہیں تھا نسار کو ایک اور منظر بھی یاد تھا جب وہ لوگ ٹھیلہ لے کر استاد خاسم کے گھر پہنچے تو خاسم کی بچیاں بھی ٹھیلہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہو کر پردے کے پاس آ گئی تھی اس وقت الہی بحش کے سوا ہر مزدور کی نظریں پردے کی طرف اٹھی تھی چاہے ایسا ایک پل کے لیا ہوا ہو نسار کو وہ بات بری نہیں لگی تھی سب کا رد عمل فطری تھا مگر اس میں میلہ پن نہیں تھا لیکن الہی بحش نظریں جھکا کر بیٹھا رہا تھا اور الہی بحش تو تارک روٹ کے فٹ پات پر سرسراتے رنگین آنچلو لچکتے جسموں اور ہلکورے لیتی خوشبوں کے درمیان بھی نظریں جھکا کر بیٹھا رہا تھا پھر اس میں تبدیلی آئی وہ نظریں اٹھا کر نسوانی چہروں کو ٹٹولنے لگا مگر نسار کو اس کی وہ نظریں بھی بری نہیں لگیں اس کی نظروں میں اب الفاسی نہیں تھی ایک تڑپ تھی تلاش تھی جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو ان دنوں وہ بہت بے چین اور کھویا کھویا رہتا تھا کام ملتا تو وہ ڈالنے کی کوشش کرتا جیسے اپنا ٹھیا چھوڑنا اسے گوارہ نہ ہو جیسے وہ یہاں سے اٹھ گیا تو اس کی کوئی خیمتی چیز کھو جائے گی اور اب اس میں ایک اور تبدیلی آئی تھی اس نے نظریں اٹھانا پھر چھوڑ دیا تھا اب وہ پھر سر جکائے بیٹھا رہتا اصول نصار کو یہ دیکھ کر سوچنا چاہیے تھا کہ لاہی بخش پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا پہلے کی جھکی ہوئی نظروں میں اس کا فطری شرمیلہ پن تھا جبکہ اب وہ اتفاق کر نظریں اٹھاتا اور سامنے لڑکیوں اورتوں کا حجوم ہوتا تو وہ اس کے آر پار دیکھتا محسوس ہوتا اس کی نگاہوں میں بینیازی اور تمانیت ہوتی جیسے تلاش ختم ہو گئی جسے وہ ڈھون رہا تھا وہ اسے مل گیا ہو جیسے اب اس سے کسی کا کوئی واسطہ نہ ہو وہ سچ ہکائے بیٹھا ہوتا تب بھی اس کے انداز میں اس کے چہرے پر تمانیت ہوتی وہ پہلے والی بے چینی اور استراب ختم ہو گیا تھا ایک اور تبدیلی آئی اب کوئی کام ملتا تو وہ پہلے سے زیادہ انکساری اور آجزی سے بات کرتا مثلا کوئی آیا اور کہا کہ گھر میں رنگو روغن کرانا ہے درمیان میں تو وہ جرہ کرنے لگا تھا مزدوری ریٹ سے زیادہ مانگتا کوشش کرتا کہ گہاک اسے چھوڑ جائے کوئی اور کاریگر دیکھ لے اب وہ کہتا کر دیں گے صاحب جی کیا لوگے وہی دہاڑی صاحب جی پچیس روپے روز نہیں بھئی دہاڑی کے چکر میں تم لوگ کام نمبہ کر دیتے ہو میں بہت بگت چکا ہوں تو پھر صاحب جی تم چل کے گھر دیکھ لو پھر ٹھیکی کی بات کر لیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب جی آپ میرے ساتھ بین صافی تھوڑی کرو گے جو جی چاہے دے دینا یہ تقریبا پندرہ دن پہلے کی بات تھی اور نسار جانتا تھا کہ اس کے بعد سے اب تک الہی بخش کو کوئی کام نہیں ملا ہے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی دھاڑی والے مزدوروں کے ساتھ یہ نرم گرم چلتا رہتا ہے لیکن توازن خائم رہتا ہے کام کے دو تین دن اچھے بیکاری کے چار چھے دنوں کی تلافی کر دیتے ہیں مگر نسار جانتا تھا کہ الہی بخش کی بیکاری لمبے عرصے سے چل رہی ہے آخری کام بھی اسے دو ہفتے پہلے ملا تھا ایک خیال نے نسار کو چوکا دیا وہ اٹھا اور الہی بخش کے پاس چلا گیا اس کے برابر میں آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا لیکن الہی بخش اپنے آپ میں گم رہا نسار نے اسے پھر پکارا وہ اسے جنجوڑنا نہیں چاہتا تھا اتنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو چونکانا کبھی نہیں چاہیے بیلا کے چوتھی پانچویں آواز پہ الہی بخش کی مہویے ٹوٹی اس نے سر اٹھایا اس کی نظریں نسار سے ملی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نسار سچ مجھ دہل کے رہ گیا زندگی کے اس نئے اور مختلف دور میں الہی بخش بہت خوش تھا فاکہ مستی کا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا وہ ایک تصور تھا جو اسے ہر لمحہ سرشاہ رکھتا تھا اسے کوئی پریشانی کوئی دکھ نہیں تھا اس کے پاس کشی تھی اور ہر حال میں وہ خوش رہتا تھا وہ خود بدل گیا تھا زندگی بدل گئی تھی دن رات بدل گئے تھے معامولات بدل گئے تھے تنہائی تنہائی نہیں تھی محفل محفل نہیں تھی اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا کوئی اس سے بات کرتا تو اسے اچھا لگتا اکتہر اس کے مزارچ سے خارج ہو چکی تھی وہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلتا خوب چہکتا ہستا بولتا رات کو سب سو جاتے تو دیر تک جاگتا البتہ دیر تک سونے کی برائی اس نے چند ہی دن میں خابو میں لے لی تھی نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اتوار کو چھٹی ہوتی اور وہ جوئی بھر کے سوتا اسے حیرت ہوتی کہ پہلے اس کی دو کمزوریاں تھی وہ نیند کا بہت پکا اور بھوکا بہت کچھا تھا مگر اب یہ کمزوریاں دور ہو چکی تھی اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا اس نے سمجھ لیا کہ عشق انسان کی ہر کمزوری کو دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے عشق فاقہ مستی سکھاتا ہے ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے اور وہ بہت خوش تھا ہر روز نون پوری کیے بغیر وہ معمول کے مطابق اٹھتا فجر کی نماز ادا کرتا اس کے بعد عام دنوں میں وہ کام پر چلا جاتا اور اتوار کا دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا صبح و صویرے فٹ پات پر بیٹھ کر وہ سوئے ہوئے گرد و پیش سے ہمیشہ کی طرح محضوز ہوتا پھر چہل پہل شروع ہوتی تو وہ کام ملنے کا انتظار کرتا رہتا ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی سوہ بارہ بجے کھانے کے لیے اٹھتا ڈیڑھ بجے وہ واپس آتا اسے یاد نہیں ہوتا کہ اس وقفے میں اس نے بنگلے کے کتنے چکر لگائے ہیں جس میں سادھی رہتی ہے کتنی بار وہ جاتے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا ہے وہ ایک بار اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے پھر اس نے سوچنا چھوڑ دیا اتنا کافی تھا کہ اس طرف جاتے ہوئے اس کے خدموں کی کیفیت رخص کسی ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں سادھی کا چہرہ ہوتا اور اس کا دل ایسے دھڑکتا جیسے کوئی نقمہ سنا رہا ہو اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس سمام عرصے میں اس نے سادھی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر اسے سادھی نظر آگئی تو کیا ہوگا وہ کیا کرے گا سچ تو یہ ہے کہ اب اسے سادھی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بسی رہتی ہو اس کی جستجو کیا معنی یہی وجہ ہے کہ اب وہ پھر سر جھکا کر بیٹھتا تھا اس کی آنکھیں اب رنگین رونکھوں کو نہیں ٹٹولتی تھی بلکہ اب اسے سادھی کی معنوس آواز اپنے خریب سے کہیں سنائی دے جاتی تو وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا شاید وہ سیر چشم ہو گیا تھا ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا کام نہ ملنے کی صورت میں اب وہ شام سے پہلے ہی گھر چلا جاتا تارک روٹ کی رونکھوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی اسے متعلقہ شوق ہو گیا عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا تھا کبھی کوئی عدبی ناول مل جاتا تو وہ بھی پڑھ لیتا اسے محسوس ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا تھا جو موجود تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر تھا اس وقت بھی وہ سادھی کے تصور میں کھویا ہوا تھا اسے پکارے جانے کا موہم سا احساس ہوا مگر یوں جیسے فریب سمات ہو نسار بڑھتی چلی گئی آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اسے حیرت ہوئی نسار اس کے پہلوں میں بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا کیا بات ہے نسار بھائی اس نے سادگی سے کہا نسار کچھ دے جواب میں کچھ نہ کہہ سکا وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا الہی بحش نے اچانک جو نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اسے نخاہت نظر آئی اس کے بدترین خدشات کی تزدیق ہو گئی اسے افسوس ہوا کہ اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا اسے احساس جرم ستانے لگا آنکھوں میں وہ نخاہت تو اس نے بہت دیکھی تھی اپنے گھر میں اور اپنی آنکھوں میں بھی خاصی کوشش کر کے نسار نے خود کو سمحالا خاصی کوشش کر کے نسار نے خود کو سمحالا سوال یہ تھا کہ بات کی کیسے جائے الہی بحش کی خودداری سے وہ خوب واقف تھا معاملہ بہت نازک تھا تو اس سے بات کرنے کو دل جا رہا تھا بحشے نسار نے کہا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے پر لگتا ہے کہ میں مکھل ہو رہا ہوں ارے نہیں نسار بھائی ایسی کوئی بات نہیں اس دوران نسار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے مزید محلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا آج کل تو بہت جلدی گھر چلا جاتا ہے ہاں نسار بھائی گھر میں کیا دل لگتا ہوگا پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نسار بھائی یہ دیکھو الہی بحش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجس نکال کر دکھایا اچھی بات ہے نسار نے سر ہلا کر کہا پھر بولا یار بحشو آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا یہ کہتو ہوئے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا الہی بحش کا چہرہ فک ہو گیا تاہم اس نے خود کو سمحالتے ہوئے کہا ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے نسار بھائی الہی بحش کے چہرے کے تاثر نے نسار کے اندازے کی پکی تزدیک کر دی مگر پوری بات کرنے کے بعد آگے بعد بڑھانا ضروری تھا ایک بات کہنی ہے تجھ سے اس نے کہا تو سوچے گا کہ میں بہت ہی بے شرم آدمی ہوں لیکن یار بخشو آدمی جسے اپنا سمجھتا ہے اس سے تو بات کر سکتا ہے اس میں تو شرم کی بات نہیں میں تجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں تجھ پر تو حق ہے میرا نظر جھکا کے ہی سہی اس سے تو سوال ڈال سکتا ہوں میں نسار کے لہجے میں آجزی اور بے بسی محسوس کر کے الہی بخش موم ہو گیا تم اس سے ہر بات کر سکتے ہو نسار بھائی اس نے کہا میرے اور تمہارے درمیان تعلق ہی ایسا ہے میں بھی تمہیں بڑا بھائی سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے بات یہ ہے بخشے کہ مجھے کچھ پیسو کی ضرورت ہے تیرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا اور میرا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تجھے بھی میرے سوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے الہی بخش کو چکر تو پہلے ہی آ رہے تھے یہ سن کر تو ایسا لگا کہ جیسے پیرو تلے سے زمین نکل گئی اسے تو فاقہ مستی میں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنے سخت وقت سے گزر رہا ہے سترہ دن سے کام نہیں ملا تھا اور اس سے پہلے وہ خود کام سے بچتا رہتا تھا اس کے نتیجے میں جو پسنداز کیا تھا وہ بھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا سترہ دن پہلے جو پیسے ملے تھے وہ اس نے گھر کے پاس جو ہوتل تھا وہاں دے دیئے تھے باقائدگی سے رات کا کھانا بھی کھاتا تھا ہوتل والے کو پیسے دینے کے بعد اس کے پاس بس اتنے پیسے بچے تھے کہ دوپیر کے کھانے اور قرائے کا خرچہ تین دن چل سکتا تھا اسے امید تھی کہ اس دوران اسے کام مل جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی کام نہیں ملا تھا الہی بخش کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے وہ پیدل آ اور جا رہا ہے کتنے دن سے وہ صرف رات کے کھانے پر گزارا کر رہا ہے اس کے بعد سے اب تک اس کے موں میں کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی تھی وجہ یہ تھی کہ پرسو رات کھانے میں ادھار لکھوانے گیا تو ہوتل کے مالک نے پوچھ دیا کہ کیا اسے کام ابھی تک نہیں ملا حالکہ ہوتل والے کا لہجہ خراب نہیں تھا اور انداز دوست آنا اور ہمدردانا تھا مربی الہی بخش کو سبکی کا احساس ہونے لگا ناشتہ وہ ویسے بھی نہیں کرتا تھا اگلے روز وہ رات کا کھانا کھانے بھی نہیں گیا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ادھار چکائے بغیر وہاں سے نہیں جائے گا اور اب نسار کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ پیسو کی ضرورت ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج وہ کھانا اس کے ساتھ کھائے گا اس کے ساتھ اس بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ آج وہ کھانا کھائے گا گیارہ بچ چکے تھے اور کام ابھی تک نہیں ملا تھا اور نسار نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہے یہ خیال کر کے الہی بخش کے حلق میں جیسے نمکین پانی کا کوئی چشمہ پھوٹا پل بھر میں اس کی پانی آنکھوں میں لپکنا شروع ہو گیا اور جاری ہو جانا تھا مگر اس نے بہت تیزی سے اس کے آگے زبط کا بند باندا پھر بھی آنکھیں نم تو ہو ہی گئیں یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ چھلکی نہیں تو خاموش کیوں ہو گیا بخشے نسان نے اس کو چونکا دیا کچھ نہیں نسار بھائی الہی بخش نے کہا اللہ مالک ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے اس لمحے اس کی زبان کو چھوئے بغیر دل سے دعا نکلی کے کام مل جائے مجھے تو صاف جواب دے دینا نسان نے اسرار کیا جواب مانگو استاد تو اچھا ہے الہی بخش نے آہ بھرکے کہا اس احساس نے اس کا حفاظتی حسار توڑ دیا کہ نسار کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا میری جیب تو نا جانے کتنے دن سے خالی ہے مگر فکر نہ کرو اللہ مالک ہے تو اتنے دن سے کام کیسے چلا رہا ہے کبھی کچھ نہ بتانے والا الہی بخش نے صرف شرمندگی میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نسار کو اپنا پورا حال سنا دیا نسار کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی وہ دل ہی دل میں خود کو برا بلا کہتا رہا ایک فٹ پات پر ساتھ بیٹھ کر بھی وہ اس سے اتنا بے خبر تھا جبکہ اسے معلوم تھا کتنے دن سے اسے کام نہیں ملا تو نے غیرت کی حد کر دی بخشے اس نے خفگی سے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا میرا خیال ہے کہ فٹ پات پر سبی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے الہی بخش نے سادگی سے کہا پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں نسار شرمندہ تھا اور قفہ بھی الہی بخش سے بھی اور اپنے آپ سے بھی تجھے مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن نسار بھائی یہ تو تو نہیں سمجھتا پڑوسی بھوکا رہے تو پڑوسی سے اللہ جواب طلب کرتا ہے وعدہ کر آئندہ ایسی بات چھپائے گا نہیں کوئی ایک آدمی تو ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہے تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا کر الہی بخش حیرت سے سوچتا رہا کہ یہ نسار اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے ادھر نسار سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے پیسے تو اس کی جیب میں بھی اس وقت نہیں تھے کہ وہ الہی بخش کو دے سکتا لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ضرورت مند بن کر بات نہ کی ہوتی تو الہی کبھی سچ نہ اگلتا اب وہ اسے یوں پیسے نہیں دے سکتا تھا آئندہ کے لیے بات خراب ہو جاتی نسار جانتا تھا کہ الہی بخش کی طرح اکیلا ہونا کتنی خوفناک بات ہے آدمی دکھ سے یا بھوک سے سسک کر مر جائے لیکن کسی طرح سے اظہار کرے وہ الہی بخش کو دکھ اور مسائب کو باتنا اور کسی کو اپنا سمجھنا سکھانا چاہتا تھا لیکن نسار بھائی تم تو مجھ سے زیادہ پریشان ہو تم تو بال بچے والے ہو الہی بخش کہہ رہا تھا نسار نے چونک کر اسے دیکھا تو فکر نہ کر مجھے اپنے لیے بھی کچھ پیسو کا بندوبست کرنا ہے تیرے لیے بھی کر لوں گا تو بیٹ میں بھی آتا ہوں یہ کہہ کر نسار اپنی بات کا بھرم رکھنے یعنی پیسو کا بندوبست کرنے کی غرض سے ایک طرف چلا گیا پانچ منٹ بعد وہ آیا تو الہی بخش اپنی جگہ موجود نہیں تھا نسار نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اسے الہی بخش اپنی طرف آتا دکھائی دیا اس کے بائیں ہاتھ میں وہ تھیلا تھا جس میں وہ اپنے برش وغیرہ رکھتا تھا اسی کے ساتھ ایک خوش لباس آدمی بھی تھا الہی بخش نسار کے پاس آ رکا نسار بھائی مجھے کام مل گیا ہے اب چلتا ہوں کل ملاخات ہوگی اس نے چہک کر کہا اور نسار سے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے دوران اس کے ہاتھ سے کوئی کاغت کی چیز نسار کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی تو پھر الہی بخش تیز خدموں سے آگے بڑھ گیا نسار نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا وہ دس کا نوٹ تھا جو الہی بخش بہت خاموشی سے اسے تھما گیا تھا چند لمحے تو نسار سناٹے کیسی کیفیت سے ساکت کھڑا رہا پھر اس نے الہی بخش کو پکارنے کے لئے ہونٹ کھولے مگر ایک احساس نے اسے روک دیا کسی سے مدد مانگنا سکھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے مدد لی جائے نسار نے دس کا وہ نوٹ جیب میں رکھ لیا یہ نوٹ وہ اگلے روز واپس بھی کر سکتا تھا اور یہ جتا بھی سکتا تھا کہ بھائی کو بھائی سے مدد لینے میں آر نہیں ہونی چاہیے ادھر تیز خدم بڑھاتے ہوئے الہی بخش بہت خوش تھا رزق دینے والے نے اس کی شرم رکھ لی تھی اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی لیکن نسار کے سامنے اطراف کرنے کے بعد وہ نسار سے کچھ لینے کو منع نہیں کر سکتا تھا اور وہ کچھ لینا بھی نہیں چاہتا تھا اللہ نے اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی تھی نسار کے جاتے ہی وکیل صاحب آگئے وکیل صاحب نے ایک بار پہلے بھی اس سے کام کرایا تھا اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے خریب ہی وکیل صاحب کا کوئی بہت دو بڑا منزلہ مکان تھا پہلی بار انہوں نے اپنی تین دکانوں میں رنگ کرایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار وہ اسے پورے بنگلے کا کام دیں گے وکیل صاحب نے اس سے کام کی بات کی تو اس نے کہا وکیل صاحب ایک بات کہوں برا تو نہیں مانیں گے وکیل صاحب چونک گئے انہوں نے سوچا شاید یہ زیادہ مزدوری کی بات کرے گا پھر بھی انہوں نے کہا بولو کیا بات ہے وکیل صاحب مجھے پندرہ روپے پیشگی دے سکتے ہیں وکیل صاحب نے جیپ سے بیس روپے نکال کر اسے دے دیئے یوں عزت رہ گئی سو اب الہی باش کا روان روان اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا شکر گزاری کے بعد توبہ کا وقت آ گیا الہی باش کی سمجھ میں آیا کہ پچھلے دنوں اس نے کام ٹھکرا کے بہت ناشکرہ پن کیا ہے ورنہ اس پر یہ وقت نہیں آتا اور اللہ نے تو اس ناشکرہ پن کے باوجود اس کی حاجت روئی فرمائی ہے بے شک وہ بڑا رحم والا نہائیت مہربان اور اب سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں وکیل صاحب کا کام دس دن میں ختم ہوا اور الہی باش کے سارے دلدر دور ہو گئے ہوٹل کا حساب چکتا ہو گیا اور جیب بھی بھاری ہو گئی مگر اسے ایک بہت بڑا سبق مل گیا اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب کام کو کبھی نہیں ٹھکرائے گا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے اس روز وہ معمول کے مطابق سوا بارہ بجے اٹھا خانہ کھا کر وہ سادی کے گھر کی طرف چل دیا جہاں وہ گزشتہ دس دن سے نہیں جا سکا تھا شاید اسی لیے اس روز اس کے خدموں میں دھمال کسی کیفیت تھی شیخ مظر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اگر کبھی اس بنگلے کا گیٹ اس کے لیے کھل جائے تو کیا ہو اس نے فوراں ہی اس فضول خیال کو ذہن کے کسی نہاں خانے میں دھکیل دیا نہ کبھی ایسا ہونا تھا اور نہ ہی اسے ایسی کوئی خواہش تھی معمول کے بطابق وہ اس مور تک گیا جہاں سڑک زاویہ خائمہ بناتے ہوئے دونوں جانب مرتی تھی وہاں سے وہ واپسی کے لیے پلٹا وہ پلٹا تو ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب کے بنگلے کے سامنے والے فٹ پات پر تھا یعنی کہ اس کے اور بنگلے کے درمیان سڑک خائل تھی وہ کوئی بیس گز چلا ہوگا وہاں ایسکریم اور تھنڈی بوتلو کی ایک چھوٹی سی دکان تھی وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت پانچ چھ سال کا ایک لڑکا ایک بڑے شخص کے ساتھ سڑک پار کرنے کے ارادے سے فٹ پاس سے سڑک پر اترا بچے نے بڑے کی انگلی تو نہیں تھامی ہوئی تھی لیکن انداز بتاتا تھا کہ دونوں ساتھ ہیں اسی علم ہے موڑ کی طرف سے کسی گاڑی کے ٹائر سڑک سے رگڑنے اور چرچرانے کی آواز سنائی دی کچھ چرچرہت بریکوں کی وجہ سے بھی تھی الہی بچ نے پلٹ کر دیکھا ایک سرخ رنگ کی کار موڑ مڑ کر اس سڑک پر آ رہی تھی گاڑیاں نوے درجے کے موڑ ایسی رفتار سے نہیں کارتی یہ غیر معمولی بات تھی موڑ کارتے ہوئے گاڑی سڑک کے دوسری سائٹ تک پہنچی اور اب وہ یوں سمل رہی تھی جیسے کوئی شرابی گرنے کے بعد اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے سملتا ہے اس کی رفتار اب بہت زیادہ تھی الہی باش کی نظریں سڑک کی طرف اٹھیں بڑا اور بچہ اس وقت سڑک کے این وست پہ تھے انہوں نے گاڑی کی آواز بھی سن لی تھی اور بے خابو گاڑی ہی کی طرف متوجہ تھے پھر انہوں نے سڑک پار کرنے کے بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ گاڑی رونگ سائٹ پر آتی دکھائی دے رہی تھی وہ پلٹے اور اسی طرف لپکے جہاں الہی باش کھڑا تھا ادھر گاڑی سمل کر اب درست سائٹ کی طرف آ رہی تھی الہی باش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا گاڑی کی جو رفتار تھی اس سے ان تک پہنچنے میں گاڑی کو ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہ لگتا ان دونوں کے پاس نہ آپ پلٹنے کی محلت تھی نہ وہ گاڑی سے بچ کر ادھر آ سکتے تھے فیصلہ کرنے کی بھی محلت نہیں تھی گاڑی اسی رفتار سے جھپٹی چلی آ رہی تھی ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور خوف سے اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے الہی بس نے تیزی سے جست لگائی اس کے دونوں ہاتھ آگی کی طرف پھیلے ہوئے تھا اس صرف احساس ہوا کہ گاڑی بالکل اس کے سر پر آ پہنچی ہے آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دھکے لے اس کے ہاتھ دو جسموں سے ٹکرائے ساتھ ہی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرائی اس نے خود کو فضاء میں اڑتا محسوس کیا سڑک پہ گرنے تک وہ اپنے حواس میں تھا مگر پھر اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا آنکھ کھلی تو وہ جنت میں تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا وہ لیٹا ہوا تھا سادی روح سے اس کی پیشانی صاف کر رہی تھی اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے لیکن یہ احساس فوراں ہی مادوم ہو گیا خوشی تکلیف سے زیادہ بڑی تھی پھر بھی اس کی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں کیسے پہنچا اتنا اسے یاد تھا کہ اس نے ایک بڑے اور بچے کو بے خابوکار سے بچانے کی کوشش کی تھی اور خود گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا تھا تم بہت منمانی کرتی ہو سادیہ کسی نے کہا ڈاکٹر آنے والا ہے وہ دیکھ لے گا تم خوامخہ ہی ڈاکٹری دکھا رہی ہو الہی بچ نے سر گھما کر دیکھا اور اس خیاتون کو بھی پہچان لیا اس نے پہلی بار سادی کو دیکھا تو یہی اس کے ساتھ تھی وہ یقیناً اس کی ماں تھی پھر اسے ایک اور خیال آیا سادی کا نام سادیہ ہے پیارا نام ہے سادیہ لیکن سادی کتنا اچھا لگتا ہے آپ بھی کمال کرتی ہیں امی سادی نے کہا ڈاکٹر کے انتظار میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے کمس کم زخم کی صفائی تو کی جا سکتی ہے اچھا بھئی جو جی چاہے کرو الہی بس لیٹے لیٹے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہے ٹانگوں کو حرکت دی گھٹنوں کے نیچے کچھ تکلیف ہو رہی تھی اس کے علاوہ سر اور پیشانی بھی دکھ رہے تھے اور کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ وہ گاڑی کے این سامنے تھا اصولاً گاڑی کو اس کے اوپر سے گزر جانا چاہیے تھا ایک ہی بات میں سمجھ میں آئی کہ آخری ثانیے میں ڈرائیور گاڑی کو اس سے دور کٹنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا وہ گاڑی کی سائٹ سے چکرائے ہوگا اسی لیے وہ فضا میں اچھلا اور سر کے بل گرا تھا یعنی کہ خدا نے کرم کر دیا تھا بہت سستے میں جان چھوڑ گئی جان چھوڑ گئی اور انعام کتنا بڑا تھا اور یہ تیہ تھا کہ اس وقت وہ سادی کے گھر میں ہیں جس کے گیٹ سے گزرتے وقت اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا لو ڈاکٹر بھی آ گیا اب ہٹ جاؤ سادی کی ماں کی آواز نے اسے چوکا دیا وہی بڑا شاہز ڈاکٹر کا بیک اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے دھکیلا اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا سادی اٹھ کھڑی ہوئی اب الہی بخش نے دیکھا کہ وہ پلنگ کی سائٹ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی بیٹھیے ڈاکٹر صاحب اس نے مترنم آواز میں کہا ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تکلیف کہاں کہاں ہو رہی ہے پھر اس نے اسے چیک کیا تشویش کی کوئی بات نہیں ہے بیگم صاحبہ اس نے سادی کی ماں سے کہا معمولی چوٹے ہیں البتہ سر کی اندرونی چوٹ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے میں دوائیں لکھ رہا ہوں منگوالیں مریض کو آرام کی ضرورت ہے اسے خیر یا متلی کی شکایت ہو تو مجھے فوراں بلوالی جیگا بیگم صاحب نے ڈاکٹر کو فیز دی ڈاکٹر چلا گیا بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو لکھا ہوا نسکہ بڑے شخص کو دیا جا کر کرمیو چاچا یہ دوائیں لے آؤ کرمو کے جانے کے بعد وہ الہی بخش کی طرف مڑی تو الہی بخش نام ہے تمہارا جی رہتے کہاں ہو آزم بستی میں یہ کہاں ہے انہوں نے پوچھا پھر بینیازی سے کہا خیر ہوگی کہیں یہ بتاؤ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو جی نہیں وہ سب تو ایبیٹ آباد میں ہیں میں یہاں اکیلہ رہتا ہوں یہ اور بھی اچھا ہے کہ تمہیں کل تک یہاں رہنا ہوگا ماں باپ ہوتے تو پریشانی ہوتی الہی بش کو ان کا لہجہ اور انداز اچھا نہیں لگا لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی تم کرتے کیا ہو اس بار سوال سادھی نے کیا تھا رنگو روغن کا کام کرتا ہوں اس نے سادھی کے چہرے پہ نظر جماتے ہوئے کہا یہاں خریب ہی فٹ پات پر بیٹھتا ہوں کیفے لیبرٹی کے سامنے سادھی کی آنکھیں ایک پل کو چمکی ہاں ویری رومانٹیک اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا ٹھیک کہتی ہیں آپ زندگی ہے ہی بہت رومانوی چیز الہی بش نے سادگی سے کہا سادھی کی آنکھیں پھیلیں پڑے لکھیں معلوم ہوتے ہو جی نہیں میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کے زندگی کی رومانیت خوشنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا بیگم صاحبہ کی پیشانی شکنے ان کی گہری ہو گئیں اب چلو بھی سادھی انہوں نے ترش لہجے میں کہا ہر ایک سے باتیں کرنے کھڑی ہو جاتی ہو سادھی بیگم صاحب کے ساتھ چل دی دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر الہی بش کو دیکھا اس کی نگاہوں میں معذرت تھی بیگم صاحبہ اس وقت تک باہر نکل چکی تھی سنو الہی بش کرمو چاچا تمہارا خیال رکھے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر متلی محسوس ہو تو فوراں کرمو چاچا کو بتا دینا یہ بہت ضروری ہے وہ دونوں چلی گئیں الہی بش نے آنکھیں مون لیں سادھی واپس آگئی اس نے آنکھیں کھول دیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس نے خود کلامی کی عشق کی تربیت دی جا رہی ہے تمہیں اس کے اندر سے کسی نے کہا یہ کیسا عشق ہے میں اسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا عشق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس نے پھر آنکھیں بون لیں سادھی پھر آگئی اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا نہ جانے کیسے لیکن زندگی میں پہلی بار وہ دن میں سو گیا اس بار آنکھ کھولی تو کرمو چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے ان سے بات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ در حقیقت اتفقات کا حصیر ایک ایسا شخص ہے جسے کوئی انجانی خوت کسی خاص سمت میں لیے جا رہی ہے یہ بات کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ بوڑا کرمدین بھی ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے تو ایبٹ آباد میں کہاں رہتا ہے بیٹے بانڈو بٹنگ میں چاچا اور تم میں شیخہ بانڈی کا ہوں کرمدین کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا باپ کا تیرے کیا نام ہے پیر بخش پتہ چلا کہ کرمدین اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے برسوں برسوں پہلے دونوں ایک ہی سکول میں پڑے تھے دیر تک کرمدین پیر بخش کے بارے میں معلوم کرتا اور اپنے اور اس کے لڑکپن کی باتیں کرتا رہا پھر اس نے بڑی شفکت سے کہا تو تو ویسے ہی میرے لیے بیٹے کی طرح ہے میری جان بچا کر تو سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے باتیں کرتے ہو چاچا الہی بخش نے شرمساری سے کہا اور وہ بچہ جو میرے ساتھ تھا وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے بہت لادلا دو ہی بچے ہیں ان لوگوں کے سادی بی بی اور عزر بیٹا بچے کو چوٹ تو نہیں آئی خراش بھی نہیں آئی وہ تو اللہ نے تجھے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا ورنہ میرے اور اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں تھا کرمدین کہتے کہتے رکا پھر بولا جا عزر بابا اور منت و مرادوں کا بچہ ہے تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تُو نے ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے احسان کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے چاچا الہی بخش نے اس سخت لہجے میں اس کی بات کار دی ٹھیک ہے لیکن عزت تو وسیلے کی بھی ہوتی ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں کسی کا احسان نہیں بھولتے پر بیگم صاحبہ تو ایسے بات کریں تھی جیسے میں کوئی مسئیبت یا بوجھ ہوں اگر مجھے الہی بخش نے بروقت کت کو روک لیا یہ حقیقت تھی کہ اس گھر میں سادھی نہ ہوتی تو فوراں ہی وہاں سے نکل جاتا بس بیگم صاحبہ ایسی ہی ہیں کرم دین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہم جیسے ان کی نظروں میں انسان ہی نہیں پر صاحب بہت اچھے ہیں اور بچے بھی بڑی عزت دیتے ہیں بیگم صاحبہ کو شاید پیسے کا غرور ہے سب نوکروں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں پر میں نوکر تو نہیں ہوں ان کا چھوڑ دو ان کی بات صاحبائیں تو دیکھنا اب تو یہ دوا کھا لے الہی بخش نے پانی کے ساتھ گولی نگل لی تو یہ ہے ان کا بنگلہ وہ بڑھ بڑھ آیا بنگلہ کہاں پگلے یہ تو میرا کوارٹر ہے ایک حصے میں نوکروں کے لیے کوارٹر بنوا دیئے ہیں بنگلہ تو بہت بڑا ہے کل دیکھنا الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا میں یہاں سوں گا تو تم کیا کرو گے اس نے پوچھا چار پائی تو یہاں ایک ہی ہے تو اس کی فکر نہ کر چاچا میں گھر ہی نہ چلا جاؤں اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں بیکار کی باتیں نہ کر صاحب سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتا چلا گیا تو صاحب بہت خفا ہوں گے مجھ سے یہ بات نہ ہوتی تو بیگم صاحبہ ہی چلتا کر دیتی تجھے الہی بخش یہ سن کر مسکرا دیا تو یہ بات ہے میں نے کہا نہ کہ صاحب بہت اچھا آدمی ہے دے تک وہ اس گھر کی کراچی کی اور ایبٹ آباد کی باتیں کرتے رہے پھر کرمو کھانا لے کر آیا دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا کھانے کے دوران الہی بخش نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرتے ہو چاچا میں مالی ہوں اور باہر سے سودہ سلو بھی لاتا ہوں پورے پندرہ سال سے ہوں یہاں صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں مجھ پر مجھے نوکری چھوڑ کر جانے ہی نہیں دیتے وہاں میرے بیٹے اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں وہ مجھے بلاتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پر صاحب مجھے نہیں چھوڑتے سال دو سال میں کچھ دن بچوں کے ساتھ گزار آتا ہوں کھانے کے بعد الہی بش نے دوالی اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے نیند آگئی شیخ مزہر علی رات دس بجے گھر پہنچے شام کو انہوں نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے واپسی میں دیر ہو جائے گی کھانے پر ان کا انتظار نہیں کیا جائے وہ پہنچے تو سادھی انہیں جاگتی ملی اس نے حیرت سے انہیں دیکھا پاپا آپ تو جلدی آ گئے کیا بات ہے بیٹی واپس چلے جاؤں تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا شیخ صاحب نے صوفے پر بیٹھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا آپ جانتے ہیں پاپا کے یہ بات نہیں سادھی چھڑک کر بولی آپ نے کہا تھا کہ دیر سے گھر آئیں گے ہم نے کھانا کھا لیا اتنی دیر تو ہم انتظار کر سکتے تھے ساتھ ہی کھا لیتے کھانا صرف دس ہی تو بجے ہیں شیخ صاحب مشفقانہ انداز میں مسکرائے مجھے اور دیر بھی ہو سکتی تھی یہ تو اتفاق ہے کہ میں جلد چلا آیا کھانا لگواؤں آپ کے لئے بھوگ نہیں ہے البتہ کافی پلوا دو سادھی اٹھ کر گئی اور ملازمہ جمیلہ کو کافی کے لئے کہہ آئی وہ پھر باپ کے پاس آ بیٹھی تمہاری ممی کہاں ہے شیخ صاحب نے پوچھا اوپر اپنے بیڈروم میں ہے سر میں درد ہو رہا تھا نیند کی گولیاں لے لی ہیں سر کے درد کا علاج نیند کی دوہ لے کر سو جانا تو نہیں شیخ صاحب نے کہا مگر وہ بات کہاں سنتی ہیں سادھی کو ان کے لہجے کی بے بسی پر دکھ ہونے لگا اس نے بچپن ہی سے ماں باپ کو لڑتے جھگرتے دیکھا تھا امی کے مزاج میں سرکشی بہت تھی وہ پاپا کی کوئی بات مانتی نہیں تھی پاپا میں بھی برداشت کا مادہ نہیں تھا شکر تھا کہ مارپیٹ کی نوبت نہیں آتی لیکن امی اور پاپا میں کئی کئی دن تک بات چیت بند رہتی تھی پھر اظہر کی پیدائش کے بعد پاپا بہت متحمل مزاج ہو گئے امی اور چرچڑی اور بد دماغ ہو گئیں شاید اس لیے کہ پاپا اب ان سے لڑتے بھی نہیں تھے اور اظہر کہاں ہے شیخ صاحب نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا جمیلہ چند لمحے پہلے کافی کی پیالی ان کے سامنے رک گئی تھی سادھی نے ان کی بات سنی ہی نہیں وہ اپنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی بیٹی اظہر کہاں ہے شیخ صاحب نے دہر آیا انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اظہر ہر حال میں ان کا انتظار کرتا تھا چاہے رات کے بارہ بچ جائیں اظہر سادھی نے چونک کر سر اٹھایا وہ سو رہا ہے باپا ڈاکٹر نے اسے ٹرینکولائزر دیا ہے اب کے چونکنے کی باری شیخ صاحب کی تھی کیوں بھئی کیا ہوا اسے خیریت تو ہے انہوں نے پر تشویش لہجے میں پوچھا تو کیا امی نے آپ کو نہیں بتایا کیا نہیں بتایا شیخ صاحب سمحل کر بیٹھ گئے سادھی کو اس بار امی کے رویے پر شدید گصہ آیا اس کا خیال تھا کہ امی نے فون پر بابا کو حادثے کے متعلق بتا دیا ہوگا اسے تو حیرت ہوئی تھی کہ پاپا فوراں ہی دوڑے کیوں نہیں آئے پھر اس نے سوچا شاید اس لیے کہ اظہر کو خراش بھی نہیں آئی تھی پاپا اظہر آج ایک جان لیوہ حادثے میں بال بال بچا ہے شیخ صاحب اچھل کر کھڑے ہو گئے وہ زینوں کی طرف لپکے لیکن سادھی نے انہیں پکار لیا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پاپا اسے خراش بھی نہیں آئی اس وقت وہ بے خبر سو رہا ہوگا صبح دیکھ لیجئے گا تم سچ کہہ رہی ہونا شیخ صاحب کے لہجے میں التجا تھی ہاں پاپا آپ آرام سے بیٹھ کر کافی پیئیں اظہر کو معمولی سی چوٹ بھی نہیں آئی میں نے اسے سکون سے آپ کو ملتی یہاں آپ کو سادھی کے لہجے میں شکایت تھی بات درست تھی شیخ صاحب نے خجالت سے بیٹی کو دیکھا وہ اپنی جگہ واپس آ بیٹھے ہوا کیا تھا انہوں نے پوچھا کافی کی پیالی کو وہ بھول ہی گئے تفصیل تو مجھے نہیں معلوم پاپا کرمو چاچا بتا سکتے ہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک اجنبی انہیں بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا اس کو بھی معمولی چوٹے آئی ہیں اسے بھی تمہاری ممی نے کچھ احسان کر کے نکال دیا ہوگا شیخ صاحب کے لہجے میں تلقی تھی ارادہ تو یہی تھا ان کا لیکن میں نے انہیں روک دیا وہ کرمو چاچا کے ایک کوارٹر میں ہے تم بہت پیاری بیٹی ہو شیخ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا میں ذرا اسے دیکھ کر آؤں پاپا میں جمینہ کو بھیج کر انہیں یہی بلوا لیتی ہوں نہیں سادھی بیٹی مجھے خود جانا چاہیے سادھی پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی امی اور پاپا کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے ایسا کیوں ہوتا ہے دو افراد جنہیں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ خوفناک حد تک ایک دوسرے کے برعکس کیوں ہوتے ہیں اب تو اسے شادی سے خوف آتا تھا اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا ادھر ہلکی سی دستک پر کرمدین نے دروازہ کھولا تو شیخ صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا صاحب جی آپ مجھے بلوالے تھے میں اس سے ملنے آیا ہوں شیخ صاحب نے کہا اور اندر داخل ہو گئے انہوں نے سوئے ہوئے الہی بخش کو غور سے دیکھا وہ بہت خوش رو جوان تھا پتلا ناک نقشہ کشادہ پیشانی اور پیشانی پر بہت گہرے زخم کا نشان انہیں حیرت ہوئی کہ وہ زخم بدنما نہیں لگ رہا تھا بلکہ لگتا تھا کہ وہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے ارے یہ تو سو رہا ہے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا جی صاحب جی تم ذرا میرے ساتھ آؤ کرمو کرم دین دروازہ بھیڑ کر ان کے پیچھے نکل آیا وہ اسے باغیچے میں لے گئے وہاں گارڈ چیئر پر بیٹھا تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے بیٹھو کرمو کرمو نیچے گھانس پر بیٹھ گیا اب مجھے سب کچھ بتاؤ کرم دین نے بتایا کہ کس طرح وہ ازھر کے ساتھ سڑک پار کر رہا تھا کہ وہ گاڑی موڑ سے اس کی طرف آئی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی کی رفتار خطرناک ہے گاڑی مرتے ہوئے اپنی گھر والی سائٹ پر تھی صاحب جی رفتار بہت تیز تھی اور فاصلہ کم ہم اس وقت سڑک کے بیچ تھے ازھر بابا در کر پلٹے دوسری طرف واپس جانے کے لیے میں بھی ان کے ساتھ پلٹا اتنی دیر میں گاڑی نے رکھ بدل لیا دوسری سائٹ پر صاحب جی ہم دونوں ڈر کے مارے کھڑے کے کھڑے رہ گئے ہل بھی نہیں سکے گاڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی کھڑے رہتے میں تو پھر شاید بچت ہو جاتی مگر ازھر بابا آگی کی طرف جانے والے تھے اور میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا بس صاحب جی ایسے میں یہ الہی بخش فرشتہ بن کر آیا اس نے جھپٹ کر ہم دونوں کو دھکا دیا ہم گر گئے یہ گاڑی کی لپیٹ میں آیا وہ تو شکر ہے کہ ڈرائیور نے این وقت پر گاڑی کو دوسری طرف گھما دیا ورنہ یہ کچھلا جاتا صاحب جی پھر بھی یہ بے ہوش ہو گیا تھا میں نوکروں سے اٹھوا کر اسے کوارٹر میں لے آیا ڈاکٹروں کو بلا کر دکھایا وہ بولتا ہے کہ معمولی چھوٹے ہیں کل تک ٹھیک ہو جائے گا شیخ مظہر علی کے جسم میں واضح طور پر تھر تھرہ ہٹ نظر آئی اور وہ گاڑی وہ نہیں رکی صاحب جی میرا خیال ہے کہ بریک فیل ہو گئے تھے اس کے شیخ صاحب تصور میں کرم دین کا بیان کیا ہوا پورا منظر دیکھ رہے تھے واقعی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اس لڑکی کیلئے کچھ کرنا چاہیے ان کا انداز خود کلامی کا ساتھا صاحب جی بعد نے پتا چلا کہ اپنے اپٹا بات کا ہی ہے اس کے باپ کو میں جانتا ہوں برسوں سے ہم شیخ صاحب نے پر خیال لہجے میں کہا تو پھر کیا ہونا چاہیے صاحب جی آپ کو ایک ڈرائیور رکھنے کو کہہ رہے تھے کرم دین نے یاد دلایا شیخ صاحب نے سادیا سے اس کے لئے کار خریدنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ کم از کم فیلحال یہ نہیں چاہتے تھے کہ سادیا ڈرائیف کرے اس لئے ڈرائیور کی ضرورت تھی ڈرائیور رکھے بغیر وہ کار نہیں خریدنا چاہتے تھے اور یہ ان کی فطرت تھی کہ اعتبار بہت دیکھ کر پرک کر کرتے تھے اور جب کرتے تھے تو اندھا اعتبار کرتے تھے تمہارا مطلب ہے کہ یہ لڑکا ڈرائیونگ جانتا ہے ہزارے میں تو بچپن میں ہی ڈرائیونگ آ جاتی ہے صاحب کرم دین نے فقریہ لہجے میں کہا شیخ صاحب چند لمحے سوچتے رہے نہیں ابھی یہ مناسب نہیں انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ یہ کام کیا کرتا ہے رنگو روغن کا بہت اچھا کاریگر ہے صاحب اور تم اسے ڈرائیور بنانا چاہتے ہو شیخ صاحب کے لہجے میں ملامت تھی خیر اسے جانے نہ دینا ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا کل ڈاکٹروں کو بھی بلانانا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کل شام اسے میرے پاس لے آنا میں جلدی گھر آ جاؤں گا دیکھیں گے کچھ شیخ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اب تم آرام کرو اگلی صبح ناشتے کی میز پر شیخ صاحب اظہر سے ملے انہوں نے اظہر سے بھی حادثے کی روادہ سنی بس پاپا گاڑی ہم پر چڑھنے والی تھی کہ انہوں نے ہمیں دھکا دے دیا اظہر نے جو نقشہ کھیچا وہ اور خوفناک تھا شیخ صاحب نے ملامت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا اور آپ نے فون پر مجھے یہ بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا رخصانہ بیگم نے بے پرواہی سے کہا جب تک کوئی مر نہ جائے آپ کے خیال میں حادثہ سنگین نہیں ہوتا شیخ صاحب نے سرد لہجے میں کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اللہ کو نراز کرنے والی ارے یہ لوگ بڑا چڑھا کر سنا رہے ہیں چل یہ ٹھیک ہے شیخ صاحب نے کہا پھر چند لمحے کے توقف کے بعد بولے بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر کو رنگ و روغن کی ضرورت ہے صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ فوٹ پات پر بیٹھنے والے کے اس رنگ و روغن والے کا احسان چکائیں گے رخصانہ بیگم نے تڑ سے کہا تو احسان ماننا کوئی بری بات ہے احسان کیسا ٹھیک ٹھاک ہے ماتھے پر ذرا سی خراش آئی ہے بس پھر وہی بات وہ مر جاتا یا پہج ہو جاتا تب آپ اس کا احسان مانتی شیخ صاحب نے گہری سانس لے کر کہا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ کوئی احسان کا صلح نہیں ہوگا وہ کام کرے گا اور اجرت لے گا احسان تو عمر بھر بھی نہیں اتارا جا سکتا یہ سب چھوٹے پن کی باتیں ہیں کرتے ہیں جو جی میں آئے مجھے دتانے کی ضرورت نہیں میرے خیال میں چھوٹے لوگوں کو ذرا سی بات پر سر پر بٹھا لینا چھوٹا پن ہے جسے آپ بڑائی سمجھتے ہیں رخصانہ بیگم نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا اور ناشتے کی میز سے اڑ گئیں شیخ صاحب نے بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا جانتے تھے کہ اس سے تلقی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ناسے کے بعد کرمدین ڈاکٹر کو بلالایا ڈاکٹر نے اچھی طرح معاینہ کر کے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں دن میں تین بار مرہم لگایا جائے گا پیشانی کا زخم دو دن دن میں ٹھیک ہو جائے گا چاچا اب میں چلتا ہوں ڈاکٹر کے جانے کے بعد الہی بخش نے کہا نا بیٹے صاحب جی سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتا وہ کل رات ہی تجھ سے ملنے آئے تھے تو تجھے دیکھا اور چلے گئے الہی بخش کے دل میں اندیکھی شیخ صاحب کے لیے خدر و منزلت کا جذبہ پیدا ہوا اچھا تو مجھے جگا لیا ہوتا انہوں نے جگانے ہی نہیں دیا آج شام وہ تجھ سے ملیں گے ٹھیک ہے پر چاچا ابھی مجھے باہر جانا ہے الہی بخش نے کہا ایک گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا کرم دین نے بے تباری سے اسے دیکھا دیکھ تم ملے بغیر چلا گیا تو میری بڑی بیزتی ہوگی ارے چاچا تم میرے لئے اببا جیسے ہو اور میں تمہاری بیزتی کرا سکتا ہوں کیا الہی بخش نے مسکراتے ہوئے کہا وہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہا ہوں کل سے میرے لئے پریشان ہو رہے ہوں گے انہیں جا کر بتا تو آؤں کہ میری فکر نہ کرے میں خیریت سے ہوں تو چلا جا پر دوپیر کا کھانا میرے ساتھ کھانا کرم دین نے کہا الہی بخش کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والے کہاں کہاں کام کرتے ہیں اس نے سوچا کہ جا کر نسار کو بتا دے گا کرامت اس کے پاس آتا رہتا ہے نسار اسے بتا دے گا وہ فٹ پات پر پہنچا تو پتا چلا کہ اسی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں سب پریشان تھے کرامت بھی آیا ہوا تھا اب اسے خیال آیا کہ وہ تو گزشتہ روز دوپیر کا کھانا کھانے کے لئے نکلا تھا اور اس کے بعد واپس ہی نہیں گیا وہ لوگ تو کل سے اس کے لئے پریشان تھے اسے ڈھونڈتے بھی پھر رہے تھے پھر نسار نے اس کے برش اور پینٹ کے خالی ڈبے پان والی کی دکان پر رکھ دئیے وہ سب الہی بخش کو گھیر کر بیٹھ گئے الہی بخش نے انہیں ماجرہ سنا دیا کرامت مطمئن ہو کر چلا گیا بات تو جب ہے کہ تجھے اس پنگلے پر نوکری مل جائے نسار نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو نسار بھائی الہی بخش بولا میں یہ فٹ پات نہیں چھوڑنا چاہتا بے وخوف نہیں تو یہ بھی کوئی زندگی ہے پگار کی بات ہی اور ہے ایک تاریخ کو لگی بندی رقم ہاتھ میں یہاں کیا ہے ایک دن کام مل گیا تو چار دن چھٹی اور ایک دن کا فاقہ نہیں نسار بھائی یہ فٹ پات کی زندگی بڑی رومانٹک ہے الہی بخش نے کھوئی ہوئے لہجے میں کہا کسی کو یہ زندگی بڑی رومانٹک لگتی ہے نسار کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو کتابیں بہت پڑھنے لگا ہے اس نے الہی بخش پر آنکھیں نکالیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے پھر الہی بخش بنگلے کی طرف چل دیا وہاں کرم دین باغیچے میں کیاریاں ٹھیک کر رہا تھا اس نے اسے اپنے ہی پاس بلا لیا بتایا اپنے ساتھیوں کو ہاں چاچا دیکھ مجھے لگتا ہے کہ اب تو اس گھر سے نہیں جائے گا کیا بات کرتے ہو چاچا میرا اندازہ تو یہی ہے بیٹے اتنے میں سادھی گیٹ سے اندر آئی وہ کالج سے واپس آئی تھی اور کالج کے یونیفارم میں بہت پیاری لگ رہی تھی انہیں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ان کی طرف چلی آئی کیسے ہو الہی بخش اس نے پوچھا تکلیب بڑی تو نہیں الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ اسے ٹک ٹکی باندے دیکھ رہا ہے اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں میں بلکل ٹھیک ہوں بی بی ابھی بہر بھی گیا تھا بہت اچھی بات ہے مجھے تمہاری بڑی فکر تھی سادھی نے سادگی سے کہا پھر بولی میرا نام سادیا ہے سب سادھی کہتے ہیں مجھے مجھے معلوم ہے بی بی الہی بخش نے کہا اسے اپنا دل ڈھول کی طرح بچتا محسوس ہو رہا تھا جس کی آواز سب کو سنائی دے رہی ہو کیسی بات تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی فکر ہے اور وہ اسے دعوت دے رہی تھی کہ وہ سادیا یا سادھی کہہ کر اسے پکارے اسے کسی خوشفہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اس نے اپنے دل کو ٹوکا تو پھر ایسے ہی پکارا کرو مجھے الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ وہ تو ایک ایسا پنچھی ہے جو سفر کے دوران تھک کر پل دو پل کے لیے اس شاخ پر بیٹھ گیا ہے اور اب اسے اڑ جانا ہے یہاں یہ مسئلہ ہی کب ہے کہ اسے کیسے پکارا جائے لیکن اس نے کہا کچھ نہیں سادھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ صدر دروازے سے امی نے اسے آواز دے لی سادیا کالس سے آگئی ہو تم جی امی ابھی آئی ہوں سادھی نے کہا اور الہی بخش سے مزید کچھ کہے بغیر اس طرف چلی گئی سادھی بی بھی بہت اچھی ہیں کرم دین نے کہا الہی بخش نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کرم دین کے اس جملے کو ہزار گناہ بہتر بنانے والے لفظ بھی وضع کیے گئے ہیں کیا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ سادھی بی بھی کتنی اچھی ہیں سادھی بھی کتنی اچھی ہیں سادھی بھی کتنی اچھی ہیں سادھی بھی کتنی اچھی ہیں